اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بنی اسرائیل کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر باون آیت نمبر ترے پن یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمل ارشاد کرو گے وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے تھوڑی سے اس کی تشریف سن لیجئے وہاں یعنی آخرت میں دنیا کے زندگی بلکل تھوڑی معلوم ہوگی کَعَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَا لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُحَاهَا جب قید سور نازعات میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کے زندگی انہیں ایسے لگی گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں اسی مضمون کو دگر مقامات میں بیان کیا گیا مثلاً سور تہا آیت نمبر 102-104 سور روم آیت نمبر 55 سور مؤمنون آیت نمبر 112-114 اور بعض کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا تو سب مرد قبروں میں زندہ ہو جائیں گے پھر دوسرے نفخے پر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکھٹے ہوں گے دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلہ میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا وہ سو جائیں گے دوسرے نفخے پر اٹھیں گے تو کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا ہے دیکھئے سور یاسین آیت نمبر 52 فتر قدیر میں مضمون لکھا ہے آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِي آحسان اور میرے بندو سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالیں اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدْوًا مُبِينًا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کا احتیاط سے استعمال کریں اچھے کلمات بولیں اسی طرح بے ایمان اور مشرقین اہل کتاب سے اگر مخاطبت کے ضرورت پیش آ جائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے تمہارا درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے یا بے ایمان اور مشرقین کے دلوں میں تمہارے لئے بغض و عناد پیدا کروا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کے موت واقع ہو جائے پس وہ جہنم کے گھڑے میں جا گی رہے صحیح بخاری میں یہ مضمون موجود ہے اس لیے زبان کا احتیاط بہت ضروری ہے اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اسی مختصر زندگی میں اچھے عامل کیجئے اب اچھے عامل کر لیجئے پڑھئے میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے یہ جملے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کے ہمیں توفیق دے اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کے توفیق عطا فرما اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمیں بچنے کے توفیق عطا فرما